اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو می چینل یو سی سی کمبیور کالیج لیکچر نمبر فارٹی ون ہے اس میں مزید ہم کچھ فنکشنز کی بات کریں گے ایکزل کے کچھ فنکشن رہ چکی ہے اس میں دیکھیں گے ساتھ ساتھ کچھ اور پروجیکٹس کو لے کر بھی چلیں گے تو آج ہم نے کچھ فنکشنز پر بات کرنی ہے جو ہمارے پاس سب سے پہلے ایک لیفٹ کا فنکشن ہے پھر رائٹ ہے پھر میڈ کا فنکشن ہے رینڈم کا اور رینڈم بیٹوین کا فنکشن ہے تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے سمپل سے فنکشنز ہیں ان کو سمجھنے کیے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے فنکشن کافی ہو چکے ہیں الحمدللہ اور امید کرتا ہوں سوارے آپ کو سمجھ بھی آ رہے ہوں گے فنکشن جیسے ہمارے کمپلیٹ ہوں گے تو کوشش کریں کچھ پروجیکٹس کو ساتھ لے کر چلیں ایکزل تو ویسے بہت زیادہ ایک لینٹھی چیز ہے دو تین سو ٹوٹوریل بھی اس کے بنا لیے جائیں تو میرے خیال سے پھر بھی وہ کافی نہیں ہے تو میں چلا جتنا اس کو آگے لے کر چل سکا ضرور لے کر چلوں گا لیکن یہ کہ جو بیسک چیزیں وہ آپ کو بتا دی ہیں ساتھ ساتھ آپ مزید آگے چلنا چاہیں تو آپ لوگ ضرور چلیں چل سکتے ہیں اب ہمارے پاس یہ جو فنکشنز ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس کچھ لینٹھی لکھا ہوا ہے ایک پاس میں یہاں لکھ دیتا ہوں UCC computer college میں نے یہاں لکھا UCC computer college لیکن اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ UCC computer college لکھا ہوا ہے اس کا کچھ لکھا ہوا مجھے left سے چاہیے یا right سے چاہیے تو اس کے لیے ہم فنکشن مختلف یوس کرتے ہیں یا mid سے چاہیے ہوگا تو اگر مجھے left سے چاہیے تو میں فنکشن και use کروں گا is equal to left اور bracket کو open کریں گے اور اس میں دیکھیں سب سے پہلے کہتا ہے text کو select کریں تو text کو آپ select کر دیں select کرنے کے بعد پھر comma لگا کر پھر next جو ہے ہم نے کیا ہمیں کتنے characters سے آئی ہیں وہ ہم نے select کرنے ہیں for example میں کر دیتا ہوں یہاں 3 اور bracket کو close کر دیتا ہوں enter کر دیتا ہے اب دیکھیں یہ left side والے character جو 3 ہے ان کو اس نے لیا ہے اگر میں یہاں 3 کی جگہ 4 کر دیتا ہوں تو کیا آئے گا پھر بھی ucc آئے گا کیونکہ ایک خالی space ہے جو white space کو بھی وہ character جو ہے کیونکہ space کی وجہ اس کو count کر رہا ہے 4 کی جگہ اگر میں 5 کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں ucc کے بعد space کے بعد پھر c ہے مطلب یہ left side پر جتنے موجود ہیں ان کو شوک کر رہے ہیں left side سے اگر اسی کو میں نیچے fill کر آ دوں اور میں یہاں چاہتا ہوں کہ right side سے بھی ہمیں کچھ characters چاہئے is equal to right اور اس کو select کر دیتے ہیں کتنے characters چاہئے ہیں آپ کو یہاں سے میں کہہ دیتا ہوں 5 characters چاہئے ہیں enter تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہاں سے یہ جو اس side سے right side سے جو ہے یہاں سے یہ 5 بن رہے ہیں double l سے آپ start کر رہے ہیں double l e اور g e تو یہ آپ کے پاس 5 characters بن رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس right ہو گیا right کے بعد next ہمارے پاس کیا ہے mid ہے تو اسی کو fill کرا لیں اور آپ try کریں کیا یہ left right کی طرح mid ہوتا ہے try کر لیں is equal to mid enter اور اس میں جیسے آپ نے اس کو select کیا select کرنے کے بعد آپ نے کوئی در لکھا اور enter پر ایس کیا تو یہ آپ کو error دے گا اس کے لیے آپ نے یہ بتانا ہے کہ کہاں سے start ہو رہا ہے اور کہاں تک لے کر جانا ہے تو آپ کہتے ہیں for example پہلے 5 characters سے یہ start ہو اور کہاں تک جائے اب کہتے ہیں 5 تک جائے تو آپ یہ اب enter پرس کریں تو اب دیکھیں آپ کو یہ بتا رہا ہے c o m p u تو یہاں سے آپ گنے ایک دو تین چار اور یہاں پانچ یہ c سے start کر رہا ہے اور آگے کیا پانچ تک لے کر جا رہا ہے ٹھیک ہے ایک دو تین چار اور پانچ u تک لے کر جا رہا ہے تو یہ mid کے لیے ہم نے دو values دینی ہوگی کہ کہاں سے start کر رہا ہے اور کہاں تک لے کر جائے کہاں تک ہمیں یہ لکھا ہوا چاہیے اس کے بعد next ہمارے پاس یہ function ہوتا ہے آپ لوگوں کو یہ دیکھ کر کوئی یاد آ رہا ہوگا ms world میں ہم نے دیکھا تھا random کا function تھا لیکن یہاں بھی random کا function لیکن یہ مختلف ہے colleges کے اندر universities میں کئی جگہوں پر ہم نے جہاں houses الگ الگ ہوتے ہیں جیسے جناح house سے اقبال house مختلف supports گالا کے لیے تو وہاں ہم یہ چاہتے ہیں کون سے roll number کون سے جو ہے وہ house میں جائے گا کئی بار اور ڈی ون کا سلسلہ ہوتا ہے کئی بار کہتے ہیں نہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا طریقہ ہو کہ وہاں پر number ایک بار اور ہو دوسری بار اور ہو تو اس کے لیے یہ function اکثر یوز کیا جاتا ہے is equal to r and d random اور کیا کر دیں bracket open close enter کر دیں تو یہ دیکھیں کچھ value آ چکی ہے اور آپ کیا ادھر ساتھ میں کچھ لکھیں جیسے میں یہاں 2 لکھتا ہوں اوپر کی value change ہوگی 3 لکھتا ہوں value change ہوگی میں یہاں 10 لکھتا ہوں value change ہوگی تو یہاں جو بھی type کرتے رہیں کہ ہر بار کیا ہوگا اوپر والی value change ہوگی جو ہم نے لکھا تھا random تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے جس value سے ہم houses میں student کو بھی select کر سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم کہتے ہیں یہ کوئی value fixed area کے اندر ہونی چاہے کوئی limitations اس میں ہونی چاہے ہیں تو random between کا function اگر ہم use کریں is equal to r and d random اور اس کو ہم نے کر دیا ہے between random between میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں bottom value لکھنی ہے اور top value اب ہم کہتے ہیں کہ ایک bottom value ہمارے پاس one ہے اور جو top value ہے وہ کیا ہے وہ 20 ہے bracket close enter کر دیں آپ دیکھیں یہ 20 ہے اگر میں یہاں کچھ type کرتا ہوں دیکھیں اب یہ 19 ہو گیا اس کے بعد جو ہے پھر میں ادھر کچھ لکھتا ہوں یہ value 6 ہو گئی پھر اس کے بعد میں نے یہاں کچھ لکھا یہ 16 ہو گئی ہر بار یہ کیا ہوگی value change ہوگی جو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے یہ easily آپ کو سمجھ یہاں سے آ رہا ہوگا نہیں آتا ہے یہاں سے تھوڑا ہم change کر لیں کہ اس پر اپنے غور کرنے یہاں سے اگر ہم value change کرتے ہیں میں نے یہاں 1000 لکھ دیا یہ one ہو گیا اگر میں نے یہاں 50 کر دیا value change ہو گئی یہاں کچھ بھی لکھتے رہے ہیں تو اوپر والی value پر بھی غور کر سکتے ہیں آپ اوپر والی value بھی change ہو رہی ہے اور یہ بھی تو اوپر والا کیا تھا random تھا اور نچلا کیا ہے random between اس میں bottom اور drop value کوئی بھی دی جا سکتی ہے لازمی نہیں ہے کہ میں نے value ایک دی ہے مطلب one دی ہے اور ایک 20 تو آپ کہیں یہ دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی value دی جا سکتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک function random کا ہو گیا اور random between کا ہو گیا تو آج یہ ہمارے اس tutorial میں left کا right کا mid random اور random between کا function complete ہو چکا امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر یہاں تک 41 lecture آج تک ہو چکے ہیں اگر کہیں سے confusion ہو کسی function میں confusion ہو آپ لوگ ضرور question کریں اور اپنا جو work ہے وہ لازمی چیک کریں student الحمدللہ اچھا لگ رہا ہے کہ وہ اپنا task چیک کراتے ہیں ورسائی پر یا پھر mail کر دیتے ہیں تو ان کا task چیک کر کے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ محنت کر رہے ہیں تو question بھی ضرور کریں اگر کہیں سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہیں آپ کو excel میں issue آ رہا ہے یا کسی اور سوفیئر میں جو آپ کو previous lecture بھی دیکھ رہے ہوں گے word کے کہیں سے confusion ہوتی ہے تو آپ comment کر سکتے ہیں اگر سمجھ نہیں آ رہی تو آپ question کرے اگر سمجھ آ رہی ہے تو جو ویڈیو ہے اس کو like کریں اور اگر آپ کو ویڈیوز time پر نہیں ملتی تو چینل کو ضرور subscribe کر دیں تاکہ time پر آپ کو جو ہے وہ alert مل سکیں تو جو subscribe کے button آپ کو ملتا ہے ساتھ میں ایک bell icon ہوتا اس پر click کر دیں یا اس ویڈیو کے کونے پر میری photo آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس پر click کر دیں تب بھی چینل subscribe ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہے میری ویڈیو کو share کریں ان لوگوں تک اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو سمجھ آ چکی ہے تو تاکہ اوروں کا بھی فائدہ ہو سکے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے دعاوں کی درخواست ہے ملتے ہیں next tutorial میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ